اسلام علیکم ناظرین ڈراما سے میرے ہم نے شکیانویل اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مروز خان کی پاس سنکہ شانزے بہت زیادہ روتی ہے اور کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو جس پہ مروز خان کہتا ہے کہ ہاں شانزے اور میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر دا جی کی خوشی کے خاطر ہمیں پنی اس خوشی کو ختم بھی کرنا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس لئے تم خود کو اس بات کے لئے تھی یا رکھنا کہ کبھی بھی کسی وقت تم پر یہ پہاڑ ٹ شانزے کہتے ہیں کہ خان آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی لیکن اتنا بڑا پہاڑ کیسے توڑ سکتے ہیں ایک ماں خود پر یہ سنکا مروز خان خاموش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر نیکس میں آپ دیکھیں گے کہ مروز خان کو بلاتی ہے کہتے ہیں تم نے کیا کیا مروز خان مروز خان کہتا ہے کہ کیا کیا کچھ نہیں کیا مورے جس پر مورے کہتے ہیں کہ کیوں تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نسل کو مٹانا چاہ لئے ہو مروز خان کہتا ہے کہ دیکھو مورے تم ا ایک دوسرے کی زید میں اپنے آنے والی نسل کو ختم کر رہے ہو تم سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا مروز خان کہتا ہے کہ دا جی اس بات کو لے کر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی مورے کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا میں خود سمجھاؤں گی تمہارے دا جی کو لیکن خدا کے لئے اتنا بڑا ظلم نہ کرنا خدا کی نظر میں بھی پکڑے جاؤ گے اور اس ماہ پر کیا بیٹے گی آج تک میں نے تم دونوں کو سینے سے لگا کر رکھا ہے لیکن اگر تم شانزے سے اس کی پہلے اولاد کو ہی چھیننے کی کوشش کرو گے تو آخر اس کے دل پر کیا گزرے گی خدا کے لئے ظلم مت کرنا تو یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لکھے ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا